افغان صوبہ غزنی کے زلہ خواجہ عمری پر تالبان نے رات گئے قبضہ کر لیا ہے افغان حکومت نے تاہا زلعی شہر کے تالبان کے ہاتھوں سکوت کی تزدیق یا تردید نہیں کی حملے میں شہر کے تحصیل دار اور پولیس چیف سمیت سولہ پولیس احلکار جانبہاک ہو گئی ہیں دارالحکومت قابل کے جنوب میں واقع صوبہ غزنی کے ڈسٹرک خواجہ عمری پر تالبان کے مسلح حملہ آبروں نے دھاوہ بول کر قبضہ کر لیا ڈسٹرک خواجہ عمری غزنی کے مرکز سے شمال کی جانی پانچ کلومیٹر دوری پر واقع ہے ڈسٹرک پر قبضہ کرنے کے بعد تالبان نے یہاں قائم حکومتی امارت کو نظر آتش کر دیا جن میں زلعی مرکزی امارت بھی شامل ہے غزنی کے مقامی سرائے کے مطابق تالبان کے حملے میں ڈسٹرک خواجہ عمری کے تحصیل دار انجینئر علی دوست جمس اور ٹاؤن پولیس چیف سمیت سولہ پولیس احلکار جانبہاک ہو گئے صوبہ غزنی کے پولیس چیف رمضان علی محسن نے میڈیا نمائندر سے بات چیف میں تالبان کی جانب سے زلعی خواجہ عمری پر حملے کے نتیجے میں تحصیل دار سمیت سات پولیس احلکاروں کے جانبہاک ہونے کی خبر کی تصدیق کی ادھر تالبان درجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ حملے کے دوران بیس پولیس احلکاروں کو جہاں باق کیا گیا غزنی سے ربنے پارلیمنٹ آریف رحمانی نے میڈیا سے بات چیت میں ڈسٹرک خواجہ عمری کے تالبان کے سکوت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تالبان نے ڈسٹرک کو اپنے زیرے قبضہ لانے کے بعد وہاں موجود اسلحے کو اپنے ساتھ لے گئے جبکہ اہم امارتوں کو نظر آتش کر دیا انہوں نے حملے میں بارہ پولیس احلکاروں سمیت زلعی پولیس چیف اور تحصیل دار کے جانبہاک ہونے کی بھی تصدیق کی افغان صبح غزنی کے زلع خواجہ عمری پر تالبان نے رات گئے قبضہ کر لیا ہے حملے میں شہر کے تحصیل دار اور پولیس چیف سمیت سولہ پولیس احلکار جانبہاک ہو گئے ہیں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں غزنی میں موجود ہمارے نوائندے بصیر ہو تک سے بصیر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ افغان حکومت اس زلعے پر قبضے کو کتنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے جی بلکل بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب صبح غزنی کے شمال میں واقعے زلع خواجہ عمری پر تالبان نے ایک تحاجمی حملے کے دوران قبضہ کر لیا ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں زلعی تحصیل دار انجنئر علی دوست شمس زلعی پولیس چیف سمیت سولہ پولیس احلکار جانباک ہو چکے ہیں یہ بھی اطلاعات ہے کہ مسلح تالبان نے اس زلعے میں موجود احسلے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے اور زلعے کے سرکاری امارات کو نظر آتش کر دیئے ہیں دارالحکومت قابل کے جنوب میں قریباً پچاسی مائلز کے فاصلے پر یہ زلعہ موجود ہے اور در حقیقت کسی بھی زلعے یا علاقے کی تالبان کے آتوں سقوط افغان حکومت کے لئے درد سر ضرور ہے افغان حکومت کی جانب سے زلعے کو تحویل میں لینے کے لئے فوجی اقدامات شروع کیے جا چکے ہیں اس سے قبل بھی ملک کے مختلف صوبوں میں بعض ڈسٹرکس تالبان کے آتوں سقوط کرتے رہے ہیں تاہم کچھ عرصہ ان کے زیر قبضہ رہنے کے بعد افغان حکومت نے انہیں واپس واگزار کر دیئے یہ بھی واضح رہے کہ افغانستان میں جنگیں فصلوں کی بنا پر لڑی جاتی ہے یہاں پر موسم سرماں میں آمن ہوتا ہے تو موسم گرماں میں جنگیں اروج پر ہوتی ہے حکومت مخالف تالبان نے پہلے ہی سے اپنے موسم گرماں کے جنگوں کے آغاز کا اعلان کر رکھا ہے بہت شکریہ بصیر ہو تک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے